جن دوستو آپ شروع کر چکے اپنا چینل فیبک جان اور میں آپ کا ایم ایس چوہان تو کئی بار کہا ہے کہ مان لو وائٹ گارمنٹ پہ بھی کوئی ییلو کلر یا کوئی کسی طرح کا کلر لگا ہو اور وہ نہیں نکلتا وہ نکلتا ہے کیوں نہیں ہے وہ نکلتا ہے اس لیے نہیں کہ کپڑے کی جو کیٹیگری ہوتی ہے جیسے اس میں سلک ہے لیکرا ہے یا اس ٹیپ کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس سے کلر نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں ہائیپو بلیج یوز کرتے ہیں اس کے بعد بھی نہیں نکل رہا وہ یا سانتھیک کپڑے پہ جو کلر سانتھیک کپڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ ہائیپو بلیج کو ہم یوز کر سکتے ہیں سانتھیک کسی بھی گارمنٹ کے اوپر کسی بھی کپڑے پہ لیکن وہ ہائیپو بلیج سے وہ جو پرولم میں سولو نہیں ہوتی تو ہم اس میں یوز کرتے ہیں ہائپو بلیچ کے ساتھ میں کوئی بھی ایسیڈ کوئی بھی ایسیڈ کا مطلب ایشٹک ایسیڈ کو چھوڑ کے ایشٹک ایسیڈ کا کام ہوتا ہے کپڑے سے پی ایچ کو مینٹین کرنا اور کپڑے کو ایک طرح کا نیوٹل کرنا باگے اس میں ہائیڈو فلورک ایسیڈ یعنی ایچ ایپ اوبزولک ایسیڈ یعنی اس کو دانا بھی بولتے ہیں ڈرائی ایسیڈ ہوتا ہے اس میں سلپورک ایسیڈ گندہ کا تیجاب اس کے اندر جو یوز کرتے ہیں ہائیڈو کلورک ایسیڈ ایسیڈ یعنی نمک کا تیجاب یا فورمک ایسیڈ جو بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو یوز تو کرتے ہیں وہ پروڑم بھی سول ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہائیپو بلیچ میں کپڑے کو جو لمبے ٹائم تک ڈپ کرتے ہیں جو جب ایسیڈ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کسی بھی کلورین کے اندر تو اس میں کیا ہے کہ اس کو ایمیجیٹ نکالنا ہوتا ہے ایمیجیٹ کا مطلب ہے اس سے ایک دو منٹ سے زیادہ پانچ منٹ سات منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کپڑے کا پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کپڑا آپ کا کس ٹائپ کا ہے سلک وغیرہ کا ایک جو سلک ہوتی ہے سلک کسی جو اس کا دھاگا بنتا ہے وہ دھاگا ایک جو کیڑے کی رال سے بنتا ہے تو اس کو اگر ہم یوز کریں گے اور اس پر ایسیڈ لگائیں گے ایسیڈ لگانے کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کتنی ماترہ میں ہمیں ایسیڈ یوز کرنا ہے کہ اگر مان لو اس پر انوپم بھی یوز کریں گے تو اس پر ڈاریک لگا لیں گے میجیٹ کپڑے کو ڈائی میج کر دے گا جیسے کپڑے کو ہیٹ سے یعنی پریس سے جل جاتا ہے کوئی بھی ہمارا پولیشٹر کا کپڑا اس ٹائپ کا اور اسی طرح ہم اس پر ایسیڈ یوز کریں گے ایسیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو پہلے ہمیں گیلا کرنا پڑے گا نیچے کوئی کپڑا گیلا کر کے لگائیں تیل آکے کپڑے کی تیل آکے نیچے گیلا یعنی اس میں سیلن ہونی چاہیے گیلا پڑا ہونا چاہیے اور اس کو بالکل ہلکی ماترہ میں لگانا ہے تو اسی طرح ہمارے ایک سیسکرابر کا ایک کوشن آئے تھا کہ انہوں نے ہائپو بلیش کے اندر ایسیڈ ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈپ کر دیا ان کا کپڑا ہے وہ ڈائی میج ہوگیا ڈائی میج ہوگا کیونکہ آپ جو یوز کر رہے ہیں تو تو ایمیجیٹ نکالنا ہمیں اور ایمیجیٹ کو آپ ڈال دو گئے اس کو ہارڈ جو سلوشن کے اندر ڈال دو گئے کپڑا ڈائی میں کرتے ہیں روگ رہے ہیں نا روگی کی آپ اس ٹائپ کے کام نہ کریں جب بھی ایسی محلوک کوئی پروڑم ہو بھی جاتی ہے گلتیاں انسان سے ہوتی ہے جو کرتا ہوتی ہے جو نہیں کرتا اس کے لیے اس سے تو کچھ نہیں ہوتا جو بھی انسان کام کرتا ہے کپڑے کو سادہ پانی میں کھانا لیں اور سادہ پانی میں کھانا لیں بس کو نیوٹل کریں جب بھی ایسیڈ یوز کرتے ہو تو ایسیڈ کو نیوٹل کرنے کے لیے آپ سوڈا یوز کریں گے کاشٹنگ سوڈے کو چھوڑ گے کاشٹنگ سوڈا بہت ہارڈ سوڈا ہے تو آپ اس پہ سوڈا ایسی یوز کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر آپ یوز کر سکتے ہیں سوڈیم بائی کاربور میٹھا سوڈا یعنی بیکن سوڈا یا آپ اس پہ یوز کر سکتے ہیں اس میں لیکوڈ آمونیا یوز کر سکتے ہیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو باری کیا ہیں ان کو آپ کو اپنے جیون میں اتارنا ہے اور اس لائن میں جو ہر ایک چیز یہ اتنا بڑا ٹوپیک ہے کہ اس کے اوپر ہم تین سو پینسار دن رات دن بات کرتے رہیں گے تب بھی جہاں سے شروع کیا ہے وہیں ملیں گے آپ کو کی بہت بڑا بش ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیپلی سوچیں کریں ایکسپیرمنٹ کریں کہ کسٹومر کے کپڑے سے کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ آپ ایکسپیرمنٹ کریں اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بتائے فارمولے کے حساب سے آپ اگر مالو کام کرتے ہیں اور آپ کا لوس ہوتا ہے اس کے جمعہ واری میں لیتا ہوں کیونکہ باقی جمعہ واری کوئی نہیں لیتا کیونکہ آپ میرے اپنے ہو اور میں آپ کا ہوں اور میرے پر ٹائم ہی اتنا جالا نہیں ہے ابھی کیونکہ میرے جو ٹائم ہے اب گھر چلنے کا ہے کیونکہ ایک ایج ہوتی ہے ایک ہوتا ہے بچپن ایک ہوتا ہے جوانی ایک ہوتا ہے بڑا پا جو ہے تو وہ گھر چلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو بھی چیز ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو امیجیٹ اس کو کیچ کریں اور اپنے جیون میں اتاریں جہاں تک کہ آپ کو اچھا لگے باقی یوٹیوب کے اوپر کافی لوگ ہمارے بہت محنت کر رہے ہیں ان کو بھی ریسپیکٹ سب کی کر رہے ہیں کیونکہ سب لوگ اپنے پاپی پیٹ کے لیے لیکن میرا اس سے میرا مطلب ہے صرف اپنوں کو آپ سب میرے اپنے ہیں اپنوں کو بتانا جادہ سے جادہ آپ جھڑے اور یہ سوسل میڈیا تو ایک مارکیٹ ہے سبجی منڈی ہے کہ یہاں تو لوٹ کسوڑ یہ دنیا ورکی ہے لیکن سجگ رہے ہیں ساؤدان رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنے سمان کے خود سرکشہ کریں تو دوستو کپڑے کا وشہ یوں ہی نیرندہ چلتا رہے گا ملتے ہیں دوستو پھر بریک کے بعد جائے ہند جائے بھارت